اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا ویلاغ ہم شروع کرتے ہیں ان دو پیارے پیارے کبوتروں سے جو کہ میرے میاں نے ان کو گفٹ ملا ہے ایک کبوتر ہے اور ایک کبوتری ہے انہیں کوئی بہتر پتہ ہے کون سا کبوتر ہے اور کون سی کبوتری ہے تو جب یہ گھار رہا ہے تو سارے بچے بھی بڑے خوش ہو رہے تھے اور ان کی بڑی ہاتھر توازیہ کر رہے تھے تو بڑے پیارے پیارے ماسوم ماسوم سے یہ جو کہنا کبوتروں کے وہاں جوڑا ہے رکھ میں ان کو پیار کر رہی ہے تو ڈرڈر کی کر رہی ہے تو نیم نے جو کہنا وہ پکڑے ہوئے ہیں اب انہوں نے لے کے جانے ہیں ادھر کشمیری بھلے میں تو میں نے کہا تھوڑی سی میں ان کی ویڈیو بنا لوں کہتے ہیں چلو بنا لوں تو دیکھیں کتنے پیار ہے کلر کتنے پیار ہے ان کے یہ گری بلیک اور گرین کلر ہے ان کا اور یہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں ماسوم سے ہیں یہ پکڑتے پکڑتے ان کا پنک جو ہے نا وہ اتر گیا ہے جو میں نے اس کو سمال کے رکھ لیا ہے بڑا سوفٹ سا ہے بڑا پیارا سا ہے اس کا جو پنک ہے نا بہت ہی پیار ہے آج میں نے بزار بھی جانا ہے میری چھوٹی بہن جو ہے مریم اس کی بیٹی صفا کی شاپنگ کرنے مجھے بولا تھا کہ باجی لے کے آئیں صفا کے کپڑے تو میں نے کہا جلدی جلدی جو ہے نا ویلاگ بنا لوں تو کچھ بزار جا کے بھی جو ہے نا وہ کپڑوں کی سیلیکشن بھی کرنی تھی تو یہ دیکھیں اب جو ہے نا انہوں کو دونوں کو جو ہے نا سیٹ پہ بٹھا دیا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر اور پیچھے عبد الرحمان دیکھیں کیا کر رہا ہے اپنا جو اس کا فیورٹ کام ہے نا وہ کر رہا ہے یعنی کہ نیل چبا رہا ہے یہ اس کو بڑی بری عادت ہے جب کوئی کام کرتا ہے تو نیل بھی لازمی چپاتا ہے تو یہ دیکھیں کبوتر کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد محمد صاحب نے ایک ریمیڈی تیار کی تھی وہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ ابھی وہ پاپا کے ساتھ مل کے نا ایک ڈبے کی تیاری کار رہا ہے کہ اس میں جس میں کبوتر ڈال کے لے کے جانے ہیں انہوں نے کبوتروں کے ڈبے کو جو ہے نا وہ جوتوں کا ڈبہ تھا جس کو سراخ کیا ہے تو روما کہہ رہی تھی پاپا ایسے لے کے جانا ہے تو وہ ایسے مزاق میں کہہ رہے تھے ہاں ایسے لے کے جانا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں پاپا وہ تو نا مر جائیں گی اگر آپ ایسے لے کے جائیں ان کو سانس کیسے آئے گا تو کہتے ہیں نہیں پاگل وہ اس کو سراخ کروں گا تو پھر ایسے لے کے جاؤں گا ایسے لے کے گیا تو پھر نہیں سہی تو پھر وہ اٹھائے ڈیبے میں ڈالا اور پھر جو ہے نا وہ لے گئے کشمیری بھالے میں انہوں نے لے کے جانا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے کہا دیکھوں اب میرے حال میں محمد جو ہے نا وہ تیاری کرے گا ڈیبے میں ڈالنے کی تو وہ ایسے اڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ان کو بار بار پکڑ رہا ہے سنبھال رہا ہے کہ اڑھنا جائیں وہ نا پنکھا بھی لگا ہوا تھا وہ بھی ہم نے بند کر دیا کہ کہیں اڑھتے اڑھتے ان کو جانا وہ لگ نہ جائے تو اس لئے ہم نے پنکھا بھی سارا بند کر دیا گرمی بھی بہت زیادہ تھی تو دیکھیں کتنا پیارا اڑھ کے جا رہا ہے ادھر عبد الرحمان کے پاس پھر محمد صاحب نے اپنی ریمیڈی تیار کی ایلویرہ جیل نکالا ایلویرہ سے پھر اس میں پتہ نہیں کیا فیس واش ڈالا یا پھر ایک نمو ڈالا میں نے اتنا دھیان نہیں دیا تھا تو میں نے کہا کیا ہو گیا ابھی تو اس نے مو ہاتھ بھی نہیں دویا تھا اٹھتے ساری اپنی جو ہے نا وہ تیاری شروع کر دی کہ میں نے یہ بنانا ہے پھر اس کے بعد میں اور نائم بزار چلے آئے فیورٹ شاپ ہے اسلم کٹ پیس وہاں ہم لگ گئے تو مجھے یہ بڑے پیارے پرنٹ لگے تھے ان میں سے ایک جو ہے نا وہ میں نے لیا شرٹ کا پیس پہلے میں تھا کہ میں اس کو ٹراؤزر بناوں گی پھر میں نے کہا نہیں اس کو شرٹ بنا کے دوں گی صفہ کو وہ میں نے لیا تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے جو ہے نا اس کے پرنٹ ہیں یہ ہالی شرٹ دے رہے تھے بارہ سو کی پندرہ سو کی کپڑا بہت ہی سوفٹ ہے جو اسے صفہ کو پسند ہے صفہ جو ہے نا وہ نرم کپڑے پہنتی ہے یعنی کہ سخت کپڑا اسے پہننا پسند نہیں ہے تو بار بار مجھے میری چھوٹی پہنن یہی ریکویسٹ کر رہی تھی باجی جب بھی کپڑا لینا ہے اپنی نرم اور سوفٹ لینا ہے وہ ویسے زیادہ تار لیلن کے کپڑے جو ہے نا وہ پسند کرتی ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں کوئی اور سٹاف تو یہ جو ہے نا آج جلدی ہی آگئی تھی میں شاپنگ کرنے تو ابھی رش نہیں ہے یہ حالانکہ بہت زیادہ اس شاپ میں نا رش ہوتا ہے تو تقریباً صبح بھی اتنی نہیں تھی ساڑھے بارہ کا شاید ایک کا ٹائم تھا نا رش نہیں تھا ادھر لیکن یہ ہے کہ میں فٹا فٹ شاپنگ کی گرمی بھی تھی تو میں نے کچھ جلدی سے واپس جو ہے نا گھر چلیں تو یہ دیکھیں ادھر ہمیں ہر اپنی مطلب کے پسند کی چیز مل جاتی ہے ایک ہی شاپ سے بڑے مزے سے ایک ہی شاپ پہ آتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں اور آرام سے جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں فرس کلاس پھر میں نے ایک سوٹ بھی اس کا صفحہ کا اتروا لیا میں نے کہا ایک سوٹ بھی جو ہے نا اس کا آپ اترار دے اورنج کلر کھا تھا بہت ہی نرم کپڑ تھا تو آج کیلئے بس اتنا ہی میرے حال میں کافی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ بات ہو گئی ہے تو اب میں کہتی ہوں کہ ہم ویلوگ کریں کلوز تو پھر انشاءاللہ پھر ملتی ہوں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ تھوڑی سی میری شاپنگ دیکھیں تو پھر میری طرف سے آپ کو خدا حافظ اپنا حیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ کو سب کو مجھے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین سنما آمین چاہتر ملتا ہے کہ سفید ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہم